جب ہم نے خدا کا نام لیا اس نے ہم کو انام دیا پاکستان 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 میرا انام پاکستان میرا پیغام پاکستان پاکستان میرا پیغام پاکستان 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 میرا پیغام پاکستان ابھی جو چند دن پہلے کشمیر میں ہندوستان نے ایک اس کی حیثیت کو ختم کر دیا جو خصوصی حیثیت تھی اور کشمیر میں کرفیو لگا ہوا سات آٹھ دن سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان وہاں پہ جو بچے ہیں ہمارے جوان ہیں وہ لڑڑ ہیں ان کے ساتھ جو ہندو قوم ہے وہ کتنا تاثب کا اظہار کرتی ہے اور کس طرح ان کا قتل و غارت کرتی ہے ہم سب اپنے بہن بھائی جو کشمیری بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا ہر طرح سیاسی طور پہ مالی طور پہ اور اگر کبھی موقع آگیا لڑائی کا تو انشاءاللہ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوکے لڑیں گے آج ان تو ہماری ضرورت ہے اور جتنی آج ضرورت ہے شاید کبھی بھی نہیں تھی انہیں ہمارے سیاسی ہماری مالی ہماری سوشل اور ہماری دنیاوی جتنی چیزیں ان سب کے ساتھ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کشمیری بھائیوں کا ساتھ دیں گے ہم دنیا کے موزز ممالک سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ یہ ظلم کو دیکھیں جس طرح کسی ایک اگر کرسچن ملک میں ایسا ہو جائے تو وہ سارے کھڑے ہو کے آگے آتے ہیں اور آگے آ کے اس کی مدد کرتے ہیں وہ آگے بڑھیں اور ہندوستان کو رکھیں اس کے جو عزائم ہیں اور ہندوستان کی آرمی کو وہاں سے فتم کریں اور ان لوگوں کو بھی ایک اپنی حق دیں کہ وہ اپنا ووٹ کریں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا آزاد رہنا ہے یا کچھ اور کرنا چاہتے ہیں یہ انسانی حق ہے اور اگر آپ آج کشمیر میں دیکھتے ہیں تو کشمیر میں سب لوگوں کا شاید ایک ہی نعرہ ہے اور وہ یہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان کی پلے ہیں سارے ہیں گھر کے دارے اوہ ایک گھر کے دارے ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے دارے سب دریاؤں کے دارے جدا جدا ہے لہرے سرگم نیک ہے ہم نیک ہے جدا جدا ہے لہرے سرگم نیک ہے ہم نیک ہے سانجی اپنی خوشیاں سانجی اپنی خوشیاں اور غم نیک ہے ہم نیک ہے جس پر چمڑے سائے تلے ہم نیک ہے ہم نیک ہے ایک منزل کے راہی اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جاواز سپاہی ہم جاواز سپاہی انمتری کی سورت باہ ہم نیک ہے ہم نیک ہے